اسلام علیکم دوستو اور انجان سپاہیوں میں لڑائی جاری ہوتی ہے تو تب ہی وہاں پر کچھ انجان سپاہی برناڑ کے پاس بھی آتے ہیں اور آ کر برناڑ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو بچانے آئے ہیں جس پر برناڑ کہتا ہے کہ کون ہو تم لوگ جواباً وہ سپاہی کہتا ہے کہ پہنچو گے تو پتہ چل جائے گا اور پھر برناڑ اپنے سلیبی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ صلاح الدین کے پیچھے جائیں اور خود اپنے خاص ساتھی لے کر ان انجان سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے اور یہاں پر صلاح الدین اور ان کے ساتھی بھی ان انجان سپاہیوں کو مار گراتے ہیں اور پھر وہاں پر سلیبی سپاہی آ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد سین تبدیل ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملک دولت اپنی قرارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے جہاں پر اس کا تمام جنگی سامان جل کر راک ہو گیا ہوتا ہے اور ملک دولت اپنی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ محاصرے کے ہتھیار راک ہو گئے ہیں جنگ کا ہمارا سارا منصوبہ خاک ہو گیا ہے تم لوگ روک نہیں پائے شہزادے پر ہاتھ اٹھایا گیا نہ تم لوگ پکڑ پائے اور نہ ہی کار پائے اور پھر ملک دولت اپنے سپاہیوں کو تھپڑ مانا شروع کر دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک اور سلجوکی سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے شہزادے محترم ہم کارتیگن اور ملکہ خاتون کو پکڑ کر یہاں لا ہی رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی اپنی فوج کو لے کر پہنچ گئے اور انہوں نے بچا لیا جواباً ملک دولت کہتا ہے اور سلاح الدین کے بارے میں کچھ پتا چلا جس کی وجہ سلاح الدین ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس سلاح الدین کو تلاش کر کے یہاں لانے تک نور الدین زنگی سے جنگ ہونے تک کوئی بھی چین کی سانس نہ لینے پائے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ برناڑ ان انجان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کون ہو تم لوگ اور ہمیں کیوں بچایا ہے اور تب ہی وہاں پر ملک مبدود آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے آدمی ہے تمہیں میں نے بچایا ہے میں اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا جوابن برناڑ کہتا ہے کہ مجھے مشکل صورتحال سے نجات دلائی ہے دوست اور کہتا ہے کہ کیوں کیا ہے ایسا جوابن ملک مبدود کہتا ہے تاکہ اپنا اتحاد باقی رہے جس پر برناڑ کہتا ہے کہ اتمنان رکھیں اس عمل سے ہمارے تعلقات اتحاد سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں جوابن ملک مبدود کہتا ہے کہ ہمارے لئے بہتر بھی یہی ہے کیونکہ چیتا سب کو جھیر کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے اب ہم تمہارے ساتھ مزید آگے بڑھیں گے پھر برناڑ مبدود سے کہتا ہے کہ آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو جوابن ملک مبدود کہتا ہے کہ فی الحال صحیح سلامت رہنا جس پر برناڑ کہتا ہے اچھا اور اگر صلاح الدین اور نور الدین زنگی کو اس بات کا علم ہو گیا تو جوابن ملک مبدود کہتا ہے کہ انہیں پتا نہیں چلے گا کیونکہ میں نے تدابیر اختیار کی ہوئی ہیں اور اگر پتا چل بھی گیا پھر جو کرنا ہوگا میں بتاؤں گا اس کے بعد ادھر جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین اور ان کے ساتھی سالس لیوی سپائیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں اور پھر عرفالی صلاح الدین سے کہتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں امیر محترم برناڑ کو کیوں بچا رہے ہیں لیکن ان کو دیکھ کر صلاح الدین بھی حیران ہوتے ہیں اور پھر آٹسز ان سپائیوں کو معاینہ شروع کر دیتا ہے اور آخر کار آٹسز کو ان انجان سپائیوں کے ہاتھوں پر ایک نشان ملتا ہے اور اس نشان کو دیکھ کر آٹسز صلاح الدین سے کہتا ہے کہ امیر محترم یہ مبدود کے سپاہی ہیں جواباً صلاح الدین کہتے ہیں کہ کیسے پاچلا جواباً آٹسز کہتے ہیں کہ ان کے بازوں پر چیتے کا نشان بنا ہوا ہے اور پھر صلاح الدین کے باقی ساتھی بھی باقی سپاہیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر صلاح الدین کہتے ہیں کہ یعنی شہزادہ مبدود اپنے اندر کے بائیوں مار نہیں پایا اس کے بعد بوزوک صلاح الدین سے کہتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے امیر محترم جواب ان صلاح الدین کہتے ہیں کہ سلطان نوردین زنگی کے پاس چلیں گے اور مبدود کے برنار سے اتحاد کا بتائیں گے ایسا ہی چلتا رہا تو غداروں کو غداری کا موقع ملتا رہے گا اور اس کے بعد صلاح الدین اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نوردین زنگی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلاح الدین کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پھر سلطان نوردین کہتے ہیں کہ سلاح الدین کا کہیں کوئی سراغ نہیں ہے کہاں ہیں یہ لوگ پھر کارتیکن سلطان نوردین سے کہتا ہے کہ ہم نے ان کے ہتیار برباد کر دیئے ہیں سلاح الدین اسے پکڑ چکا ہوتا تو یہاں پہنچ چکا ہوتا پھر سلطان نوردین اپنے سپائیوں سے کہتے ہیں کہ جنگل میں پھیل جاؤ ہر پتھر کے نیچے اور ہر درخت کے پیچھے تلاش کیا جائے اور ہر گڑے میں دیکھا جائے سلاح الدین کو تلاش کیے بغیر واپس مت آنا اور پھر کچھ زنگی سپائی وہاں سے سلاح الدین کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر کارتیکن سلطان نوردین سے کہتا ہے کہ میری ذمہ داری یہیں تک تھی بہت ڈالیا خود کو مسئبت میں قبائلی کو قبیلے میں ٹھہرنا چاہیے اور پھر کارتیکن اپنے سپائیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر سلطان نوردین کہتے ہیں کہ دولت کی اپنی فوج سمید ہماری نا کے نیچے ہوتے ہوئے بھی ہمیں بھی شام میں ٹھہرنا چاہیے انشاءاللہ سلاح الدین برنارڈ کو پکڑ کر لے آئے گا اور پھر سلطان نوردین اپنے ساتھیوں اور سپائیوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم شام کے محل میں دیکھتے ہیں کہ ملکہ خاتون کوتلو خاتون کے پاس آتی ہیں اور پھر کوتلو خاتون ملکہ خاتون سے کہتی ہیں تو آپ اپنی پیاری جان اپنے بھائی سے بچا آئی ہیں لیکن وہاں چھوڑی جانے والی سلطنت کی عزت کا کیا ہوگا جوابن ملکہ خاتون کہتی ہیں کہ میں وہاں سلطنت کے مفاد کے لیے ہی گئی تھی اب اگر میری بات نہیں سنی گئی تو میری کیا غلطی ہے جوابن کوتلو خاتون اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہیں اور ملکہ خاتون کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ غلطی نافرمانی کرنے کی ہے اپنی مرضی کرنے کی ہے ایک سلطان کی بیگم کو خطرے میں جھونکنا اور سلطنت کو بھی مشکل حالات سے دوچار کیا جوابن ملکہ خاتون کہتی ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ دولت مجھے قید کر لے گا جس پر کوتلو خاتون کہتی ہیں کہ سلطنت کی خواتین کو فراست کا مالک ہونا چاہیے ہر قسم کی صورتحال کا اندازہ ہونا چاہیے اتنا کافی ہے اگل حکم تک تمہارے محل سے باہر جانے پر پابندی ہے جوابن ملکہ خاتون کہتی ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتی آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میں اس سلطنت کی خاتون اول ہوں جوابن کوتلو خاتون کہتی ہیں اب اگر تم خود کو خاتون اول سمجھ ہی رہی ہو تو ایسا بننا بھی ہوگا حکم پر عمل اور محل میں ٹھہرنا ہوگا جوابن ملکہ خاتون کہتی ہیں کہ لیکن کوتلو خانم لیکن ملکہ خاتون کی بات کو ٹوکتے ہوئے کوتلو خاتون کہتی ہیں کہ لیکن ویکن کچھ نہیں میں فیصلہ سنا چکی ہوں تمہیں عمل کرنا ہوگا اور آج کے بعد میری اجازت کے بغیر ملکہ خاتون محل سے باہر پاؤں نہیں رکھیں گی اور پھر کوتلو خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں دوسری طرف ایک سلجوکی سپاہی ملک دولت سے کہتا ہے کہ سلاح الدین بچ نکلا شہزاد محترم جوابن ملک دولت کہتا ہے اور برنارڈ جوابن سپاہی کہتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں شہزاد محترم پھر ملک دولت اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کونیا پیغام بھیجو کہ کمک بھیجی جائے اور برنارڈ سے کہو کہ محاصر کے ہتھیار فراہم کرے اب اگر میرا بیٹا قبر سے اٹھ کر بھی آ جائے تو بھی جنگ ہو کر رہے گی اور سلاح الدین مر کر رہے گا جوابن سپاہی کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم شہزاد محترم اور پھر وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد شام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلاح الدین اپنے والد ایوب صاحب کی گلے لگے ہوتے ہیں اور ایوب صاحب کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ صحیح سلامت لوٹے ہو اور پھر سلطان نور الدین سلاح الدین سے کہتے ہیں کہ دولت کے محاصر کے ہتھیار تباہ کر کے تم نے اسے بھاری نقصان پہنچایا ہے ہمیں بھی وقت فراہم کیا ہے جس پر سلطان نور الدین چونک کر کہتے ہیں کہ کس نے بچایا جوابن سلاح الدین کہتے ہیں کہ ہم نے تلاشی لی تھی ثبوت شہزاد مبدود کی جانب اشارہ کرتے ہیں سلطان محترم یہ سن کر سب لوگ چونک جاتے ہیں اور سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ تم پر یقین ہونا جوابن سلاح الدین کہتے ہیں کہ بلکل سلطان محترم اور پھر سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ میں نے اسے برنارڈ کے حملے سے متعلق معلومات ہونے یا نہ ہونے کا سوال کیا تھا تو اس وجہ سے ہی وہ برنارڈ کو گرفتار ہوتا نہیں دیکھ پا رہا جوابن سلاح الدین کہتے ہیں اگر مان لیتا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی پھر سلاح الدین کہتے ہیں کہ میں شہزاد مبدود کو یہاں لاتا ہوں سلطان محترم جوابن سلطان نوردین کہتے ہیں کہ تمہاری بات نہیں مانے گا وہ میں خود جا کر اسے گرفتار کروں گا اور برنارڈ کے تمام جرائم کا اعتراف کرواؤں گا اور پھر سلطان نوردین شیرکو سے کہتے ہیں کہ سپاہی تیار کیے جائیں ہم اسکالان جا رہے ہیں مبدود کو گرفتار کرنا ہے تمام تیاریاں اس کے مطابق کی جائیں جوابن شیرکو کہتے ہیں کہ جو حکم سلطان محترم اور پھر شیرکو وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر سلاح الدین ایوب صاحب سے کہتے ہیں کہ قبیلے کی کیا صورتحال ہے بابا دولت نے اپنے سپاہی آس پاس بٹھائے تھے جوابن ایوب صاحب کہتے ہیں کہ توران شاہ نے کچھ سپاہی مار بھگائے تھے پھر سلاح الدین سلطان نوردین سے کہتے ہیں کہ میں اب قبیلے چلتا ہوں سلطان محترم دولت کی خلاف احتیادی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی میں پیغام کا انتظار کروں گا اگر شہزادہ مبدود کچھ اگلتا ہے تو ہم ضروری اقدامات اٹھائیں گے جس پر سلطان نوردین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیرکو سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اسکلان پر دعویٰ بولنا ہے کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ان تمام مشکلات کو ملے نظر رکھتے ہوئے تیاریں شروع کی جائیں تب ہی وہاں پر کوٹلو خاتون آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ شیرکو اس سب کا کیا مطلب ہے اسکلان پر حملے کا کیا مطلب ہے جوابن شیرکو کہتے ہیں کہ سلطان کا حکم ہے اسی کے مطابق تیاریں کی جا رہی ہیں جوابن کوٹلو خاتون کہتی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے جوابن شیرکو کہتے ہیں کہ تفصیلات سے تو سلطان ہی واقف ہیں اور پھر کوٹلو خاتون سلطان کے پاس چلی جاتی ہیں اور شیرکو سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نوردین امار سے کہتے ہیں کہ شیرکو کے سپاہیوں کو تیار کرتے ہی روانہ ہونا ہوگا میں بھی تیار رہوں گا جوابن امار کہتا ہے کہ جو حکم سلطان محترم تبھی وہاں پر کوٹلو خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نوردین زنگی کیا میں درست سنا ہے کہ اسکلان پر حملہ کرنے کا بول رہے ہو جوابن سلطان نوردین کہتے ہیں کہ درست ہے والدہ جس پر کوٹلو خاتون کہتی ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے تم نے تو مبدود کو معاف کر دیا تھا نا جوابن سلطان نوردین کہتے ہیں کہ وہ معافی کے قابل نہیں نکلا جس پر کوٹلو خاتون کہتی ہیں فات کی نگے بانی کر رہا ہوں پہلے ذرا حساب کتاب کرلوں پھر آپ بھی دیکھ لیں گی جواباً کوٹلو خاتون کہتی ہیں کہ اگر ناحق ایسا کر رہے ہو تو اپنی ماں کی نراضگی مول لو گے جواباً سلطان نوردین کہتے ہیں کہ ناحق نہیں ہے والدہ اس نے پھر سے دشمنوں سے اتحاد کر لیا ہے ہمارے جانے دشمن این گرفتاری کے وقت ہمارے ہار سے چھڑا کر لے گیا وہ جواباً کوٹلو خاتون کہتی ہیں کہ مبدود نے معافی مانگ لی تھی کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اب وہ دشمنوں سے اتحاد نہیں کا سکتا جواباً سلطان نوردین کہتے ہیں کہ ثبوت موجود ہے والدہ سلطان نوردین نے بزا تر خود تحقیق کی ہے پھر سلطان نوردین کوٹلو خاتون سے کہتے ہیں کہ والدہ کے حق کی وجہ سے ہی معاف کیا تھا اسے لیکن اب اسے میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا اور پھر سلطان نوردین وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سلطان نوردین کوٹلو خاتون پریشان کھڑی ہوتی ہیں اور یہیں پر یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ نے سلطان نوردین ایوبی کے پہلے والے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کی سکرین پر سلطان نوردین ایوبی کی مکمل پلیلسٹ مل جائے گی اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے خدا حافظ